کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں امریکہ کا ایک ایسا سفیر بھی تائینات رہا جس کا پاکستانی خواتین کے ساتھ معاشقہ چلتا رہا اس کا یہ معاشقہ صرف ایک خاتون نہیں بلکہ کئی خواتین کے ساتھ چلتا رہا ان میں سے ایک خواتین کو اس نے عالی تعلیم کے لیے امریکہ پڑھنے کے لیے بھیج دیا وہ اس کی گرل فرنڈ تھی لیکن بعد میں اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی یہ امریکی سفیر کون تھا اور جس پاکستانی خاتون سے اس نے شادی کی وہ کون تھی تمام ترتفصیلات اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے مئی دو ہزار گیارہ میں ایپٹ آباد میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت ہوئی امریکہ نے بنا اجازت آپریشن کیا اور پاکستان کی فوج اور حکومت کو احتماد میں نہیں لیا اس آپریشن کی نتیجے میں پاکستان میں شدید غم و غصہ تھا رہی سہی قصر چھمبیس نومبر دو ہزار گیارہ کو پوری ہو گئی تب نیٹو کے ہیلیکوپٹرز نے پاک فوج کے سلالہ میں دو چیک پوسٹوں پر شدید حملہ کر دیا اس کے نتیجے میں چوبیس جوان شہید اور تیرہ زخمی ہوئے جبکہ دونوں چیک پوسٹیں تباہ ہو گئیں چند ماہ کے دوران پیش آنے والے ان واقعات کے بعد پاک امریکہ تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے پاکستان نے افغانستان میں جانے والی نیٹو سپلائی معتل کر دی پاک امریکہ تعلقات سرد مہری کا شکار تھے ایسے میں امریکہ نے انتہائی تجربہ کار بندے کو پاکستان میں صفیر کے طور پر تائنات کرنے کا فیصلہ کیا اس کا کئی دہائیوں پر مشتمل سفارتی تجربہ تھا اور یہ معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ نمٹانے کی اہلیت اور ہنر رکھتا تھا اس کو ٹاسٹ دیا گیا تھا کہ یہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری لائے لیکن یہ بندہ پاکستان آتے ہی عیاشیوں میں پڑ گیا اس امریکی صفیر نے پاکستان میں کئی خواتین کے ساتھ رنگ رلیاں منانا شروع کر دی اور ان پر تہائف کی بارش کرتا رہا ایک خاتون صحافی کے ساتھ تعلقات تو اس حد تک بڑھا لیے کہ اسے عالی تعلیم کے لیے امریکہ تک بھیج دیا اس امریکی صفیر کا نام ریچرڈ آلسن تھا ریچرڈ آلسن پاکستان میں دو ہزار بارہ سے دو ہزار پندرہ تک امریکی صفیر کی خدمات سر انجام دیتے رہے اگلے ایک سال تک انہیں امریکہ کے خصوصی نمائندہ برائے افغانستان اور پاکستان کا عہدہ دیا گیا یہ شادی شدہ تھے اور ان کی بیوی بھی سفارتکار تھی جو ان کی پاکستان میں تائناتی کے وقت لیبیا میں بطور امریکی صفیر کے کام سر انجام دے رہی تھی آلسن کے قانونی اور رومانوی مسائل اس وقت شروع ہوئے جب انہوں نے دو ہزار بارہ میں امریکی صفیر کی حیثیہ سے اسلام آباد میں رپورٹ کیا آلسن کا بنیادی کام آئی ایس آئی پاکستانی فوج اور اس کے سربراہان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات جو انتہائی کشیدہ ہو گئے تھے ان کو ٹھیک کرنا تھا لیکن یہ جناب اور ہی چکروں میں پڑ گئے انہوں نے کئی پاکستانی خواتین کے ساتھ افیرز بڑھانا شروع کر دیئے ان میں سب سے نمائی نام ایک خاتون صحافی مونہ حبیب کا تھا یہ برطانوی نیاد پاکستانی خاتون تھی جو کہ اسلام آباد میں ٹی وی ریپورٹر کے طور پر کام کر رہی تھی انہوں نے دو سال تک ڈیٹنگ کی لیکن مونہ حبیب کو پتا چل گیا کہ آلسن انتہائی دل پھینک انسان ہے مونہ حبیب سمجھ رہی تھی کہ امریکی صفیر کے صرف اس کے ساتھ تعلقات ہیں لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے اس سمیت کئی خواتین کے ساتھ چکر چل رہے ہیں ایسے میں دونوں کا پریک اپ ہو گیا چند ماہ تک دونوں کا تعلق خراب رہا لیکن ایک بار پھر دونوں کی دوریاں ختم ہونے لگی مونہ نے دو ہزار پندرہ میں کولمبیا یونیورسٹری کے گریجویٹ سکول آف جنرلزم میں داخلہ لے لیا لیکن وہ ترانوے ہزار ڈالر کی فی سپورٹ نہیں کر سکتی تھی ایسے میں آلسن نے پاکستان چین اور مشرق کے وسطہ میں عالی سطح کے کاروباری اور سیاسی رابطہ رکھنے والے پاکستانی امریکی ڈیل میکر اماد زبیری سے ان کا تعرف کروایا اماد زبیری نے چند ہی دنوں میں بیس ہزار امریکی ڈالر یونیورسٹری کو فیگی مطبع جبکہ پانچ ہزار ڈالر مونہ حبیب کو دے دیئے امریکی محکمہ خارجہ کی قوانین کے مطابق اگر ان کا کوئی بھی سفارتکار کسی بھی خاتون کی ظلفوں کا اسیر ہوتا ہے تو متعلقہ ایجنسی کو اس تمام معاملے سے متعلق رپورٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ اگر یہ اس ملک کی انٹیلیجنس کی طرف سے کوئی چال ہو تو کاؤنٹر انٹیلیجنس کا احتمام کیا جا سکے اولسن نے سی آئی اے کے چیف کو اپنے اور مونہ حبیب کے تعلقات کے بارے میں سرسری طور پر بتا رکھا تھا لیکن اصل حقیقت ظاہر نہیں کی تھی ریچڈ اولسن پر صرف پاکستانی خواتین کے ساتھ افیر چلانے کا کیس ہی نہیں بلکہ ان پر توشہ خانہ کے تحائف چھپانے کا بھی الزام ہے یہ دو ہزار تین میں دبائی میں امریکی کونسل خانے کے سربراہ تھے اسی دوران دبائی کے امیر نے انہیں ایک سفید بوکس میں چار ہیروں پر مشتمل ہار توفے میں دیئے تھے اس ہار کی مالیت تقریباً ساٹھ ہزار ڈولر سے زیادہ تھی اس وقت کے قوانین کے مطابق اگر امریکی حکام کو دو سو پچاسی ڈولر سے زیادہ کی تحائف ملتے ہیں تو یہ رپورٹ کرنے کے پابند ہوتے ہیں ریچرڈ ڈولسن نے امیر کی طرف سے ملنے والے ہار کو کسی بھی صورت میں رپورٹ نہیں کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ یہ ہار ان کی ساس کو براہ راز دیا گیا تھا ریچرڈ ڈولسن اب تک عدالت میں دو الزامات کا اطراف کر چکے ہیں ایک الزام تو یہ ہے کہ انہیں خلیج فارس کی ایک سرمایہ کاری فم میں ملازمت کے انٹرویو کے لیے لندن جانے کے لیے اٹھارہ ہزار ڈولر کا فرسٹ کلاس ٹکٹ ملا تھا انہوں نے دوسرا الزام قطر کی حکومت کے لیے غیر قانونی طور پر دو ہزار سترہ میں لوبنگ کرنے کے لیے قبول کیا ہے امریکی قوانین کے مطابق محکمہ خارجہ سے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک سال تک ایسا نہیں کیا جا سکتا لیکن انہوں نے یہ کیا تھا ریچرڈ ڈولسن کی بیوی کو جب اس کے کارنامے پتا چلے تو اس نے فوری طور پر اس سے طلاق لے لی یہ بھی موقع کی تاک میں تھے بیوی سے انیس سالہ شادی ختم ہوئی تو یہ ایک بار پھر مونہ حبیب کی باہوں میں پیار ڈھونڈنے چل پڑے تب تک مونہ حبیب بھی کولمبیا یونیورسٹری سے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کر چکی تھی دونوں نے دو ہزار انیس میں شادی کر لی اور ہم امریکی ریاست نیو میکسکو میں مقیم ہیں اپنے میز بان یا سخشامی کو پاکستان کے سب سے بڑے ڈیجٹرل میڈیا نیٹ ورک ڈیلی پاکستان سے اجازت دیجئے اور دیکھتی رہی ڈیلی پاکستان اللہ حافظ